السلام علیکم فرنڈ ملتان سلطان کے باولر شان وازدھانی کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے حقائق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ جن کو سن کر آپ کی انکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے ان کے بھائی نے بھی جو کہا وہ واضح آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کا میچ وہ گھر پر کیسے دیکھتے ہیں وہ یہ بھی آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو مکمل تفصیل دوں گا کہ شان وازدھانی آج اس مقام پر کیسے پہنچے بہت زیادہ انہوں نے کتنی مشکت کی اور ان کے والد کیا کرتے ہیں ان کے بھائی کیا کرتے ہیں اور ان کے ناک کے بارے میں جو مزاق بنایا گیا اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو مکمل تفصیل ملے گی فرنڈ سب سے پہلے اگر آپ کو شان وازدھانی کی کرکٹ بولنگ بہت ہی شاندار لگی اور ان کو اگر آپ پاکستان ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کومٹ بوکس میں لازمی یس لکھیں اگر آپ انہیں نہیں دیکھنا چاہتے تو نو لکھیں اور فرنڈ ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں تو فرنڈ چلتے ہیں مین ٹوپک کی طرف کے ملتان سلطان کے بولر شان وازدھانی نے یہ مقام کیسے حاصل کیا شان وازدھانی کا تعلق لارکانہ سے ہے شان وازدھانی کے دو بھائی ہیں ایک بڑا اور ایک چھوٹا ان کے والد محنت مزدوری کرتے ہیں شان وازدھانی جب ٹرائل دینے کے لیے گئے تھے انڈر نائنٹین کے تو ایک اپنے دوست سے جرابیں اور بوٹ لے کر گئے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اچھے بوٹ اور جرابیں لے سکتے تو اس طرح شان وازدھانی کا بھائی ریڈی لگاتا ہے لارکانہ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ کی ریڈی لگاتا ہے آج بھی لگا رہا ہے فروٹ کی ریڈی ان کا انٹرویو لیا گیا ہے بقاعدہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ میچ کیسے دیکھتے ہیں تو ان کے بھائی نے واضح کہا کہ ہم اپنے بھائی کا میچ ریڈیو پر سنتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہے تو آپ لوگ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی گریبی ہے ان بچاروں پر اور اب جا کے ان کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں ان کے والد محنت مزدوری کرتے ہیں بطلب کہ کسی مستری کے ساتھ یا کچھ بھی اس طرح کا جو روز مرا کا کام ملیا شان وازدھانی کے بھائی نے مزید کہا کہ انہیں کرکڑ کا بچپن سے شوق تھا اور ان کے دوست انہیں گھر سے آ کر لے جاتے تھے اور صبح سے شام تک یہ کرکڑ کھیلتے رہتے تھے جبکہ ان کے ابو جی انہیں تھوڑا ڈانٹے بھی تھے کہ کوئی کام وغیرہ کر لیں آپ لیکن پھر بھی یہ کرکڑ کھیلتے رہتے تھے اور انہیں پیسوں کی اگر ضرورت ہوتی تھی تو یہ مجھ سے مانگ لیتے تھے یا ابو سے مانگ لیتے تھے تھوڑے سے پیسے لے لیتے تھے جس سے بال بیٹھ وغیرہ لے لیں بہت ہی مشکل سے انہوں نے کہا کہ بہت محنت کے ساتھ انہوں نے خود یہ مقام حاصل کیا ہے شانوازدھانی بہت ہی اچھے اور انتہائی سمجھدار انسان ہے جب ان کے بھائی سے پوچھا گیا کہ ان کی ناک کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اس کے والے سے کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں برا لگا ہے لیکن اللہ کی بنائی صورت ہے ہمیں ہمارا بھائی بہت پیارا ہے تو ہاں لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہئے آپ کیا کہنا چاہیں گے کومٹ کریں شکریہ